موسیقی سر پہ تاج گولڈ میڈل کا سجا لیا میں ڈاکٹر آئیشہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے یہ جو گولڈ میڈل حاصل کیا ڈاکٹری پڑھی اس میں مقصرن بتائیے ہماری عوام کو ہمارے والدین کو ہمارے بچوں کو ہمارے بڑوں کو انیس کلوڑ عوام کو کہ یہ جذبہ خدمت یا صرف کوئی ایک ڈاکٹروں کی طرح چھری پکڑ کے عوام کو لوٹنا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ روشن ڈالیے گا بسم اللہ رہمان رہیم with the reference of question first of all جیسے کہ قرآن مجید میں ذکر ہے ما اجملہ وعد اللہ ہی ادونی استجب لکم what a beautiful promise from Allah almighty Allah you just see he would provide you what you want actually this is the process of of difficulties in success from the grace of Allah and my dear parents my dear teachers it has been overcome as a gold medal Pakistan میں میں چاہتی ہوں کہ جو young doctors ہیں ہماری جنریشن ہیں bright ان کو بہت ساری difficulties ہوتی ہیں اور aim جو ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے کسی کا ہاں خدمت کرنی ہے ڈاکٹرز کا ایم یہ ہی ہونا چاہیے کہ خدمت کرنی ہے یہ جو young doctors association ہے this i would not criticize it but the reasons are actually valid ان کی کچھ مسئلے مسائل ہیں ان کی incomes ہیں اور ان کی ڈیوٹی آرز ہیں پاکستان میں کہتے ہیں ہر گلی کوچے میں جو ہے وہ کھلا ہوئے کالیج لیکن ٹھیک ہے ڈاکٹرز بہت بن رہے ہیں اس پوپولیشن کو پھر بھی اوبرکم نہیں کر پاتے we have 36 hours of duty and then we came to know کہ وہ ڈاکٹر تھا وہ تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا تھا کوئی آم انسان چھتیس گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد اتنی میرا نہیں خیال کہ آپ سے سلوک سے بات کرے گا لیکن میں نے جو observe کیا ہے my colleagues my seniors hands off to them وہ پھر بھی مسلمانوں کی انسانیت کی خدمت کی جائے definitely with that aim I have with him a doctor ڈاکٹرز یہ تو ساری بات کر دی اور اچھا آپ نے اچھی وقالت کی young doctors کی اپنے colleagues کی ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ سڑکوں پہ آ جانا خون کے خون کے دبوں میں ملبوس ایک بڑھا 80 سالہ شخص emergency میں پڑا ہوا ہے بچہ تڑپ رہا ہے ماں بلک رہی ہے آپ کو اپنے 36 گھنٹے یاد آ رہے ہیں آپ کو اپنے allowances یاد آ رہے ہیں پھر تو جہاد تو نہ ہوا پھر تو commercial اور ایک وینڈر اور ڈاکٹر میں کیا فرق ہوا ایکچھلی میں نہیں اپنے 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 سٹرائک اور خدا کرے آپ آمین اور میں پریفر کرتا ہوں کہ میں اپنے 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 ملنے ملنے آئیے کہ یہ جو گلی محلوں میں بلال گنج بن گیا ہے یہ جو medical college کی گلی محلے چوک چرستوں پہ میں ان کو یونیورسٹیاں تو نہیں کہوں گا college نہیں کہوں گا وہ تو انڈسٹریز کی شکل اختیار کر کے ان سے نکلنے والے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پھر demand کرتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمیں دے دیا جائے اور ہم سے کہیں گی کہ یہ جو گلی محلوں میں college بن گئے اور پھر اگر کسی بچے یا بچی کو داخلہ نہیں ملتا تو کمال جگہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ بیس لاکھ پچیس لاکھ ڈونیشن دے اور پھر ایک 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 سٹائل کیا دگری لے اس پہ بھی آپ بتائیے ہمارے عوام کو دگری کے حوالے سے آئی نو خیال کہ کوئی بھی جو ہے اس پانچ سال اس نیت سے پڑے گا کہ ہاں میں نے تو چھوڑیاں بہنی ہے اور میں نے پیسے کمال ہے لیکن ڈوکس سبا یہ پچیس لاکھ بیس لاکھ کس خاتے میں لیا جا رہا ہے وہ لوگ جو نالائک ہیں وہ پھر انویسٹر بن کے کرنا وہ اس سے پاس ہوتے ہیں اس کے بعد ہی جا کے وہ ایک ڈوکٹر ہونے کا نام کماتے ہیں آپ سے گفت کو جاری رہے گی ایمینے صاحب سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ ایمینے صاحب بہت شور ہو رہا ہے بڑا ہی ہنگامہ ہو رہا ہے کہ مشرف صاحب آرٹیکل سکس کے جو ایکیوز ہیں وہ باہر چلے گئے میں آپ کو آپ کی جواف فرمانے لگے ان سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ ساؤتھ افریقہ کی عدالت نے سوڈان کے صدر محترم وہاں گیسٹ کی ایک سیمینار اٹنڈ کرنے اور جب وہ واپس اڑ گئے تو وہاں کی ایک کوٹ نے عدالت نے سمن کر رہی ہے وہاں کے گورنمنٹ کو کہ آپ نے اس صدر کو کیوں جانے دیا ہے وہ جنگی مجرم تھا آپ وہاں کا حال دیکھیں اور یہاں بتائیے گا کہ قوم کیا انہی ہیجانوں سے گزرتی رہ گی مشرف چلا گیا مشرف آ گیا مشرف کو گارڈ دے دیا گیا عدالت نے چھوڑ دیا ای سی ال میں کیسے گیا یہ مربانی فرما کے اس اس تزبزب سے بھی قوم کو نکال گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیسے ہو گیا بات یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت نے جو آئینی طور طریقہ تھا وہ اپنایا باقاعدہ ان کے خلاف آرٹیکل سکس کے تیت مقدمہ درج کیا گیا اور عدالت میں پیش کر دیا گیا یہ ہے آئینی طریقہ اب عدالت کا کام ہے کہ اس پر پرکھنا پورا اترتا ہے آرٹی سکس پر اس کو سزا اور جزا یہ کام ہے عدالت کا نواز شریف کا کام نہیں ہے نواز شریف کا ملک بسونی میں آتے ہیں ان کے لیے وہ اپنے عداروں سے کہے کہ اس کا احتساب کیا جائے نواز شریف نے وہ کام کیا اور یہ کیسے سلتا رہا اب عدالت نے اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا اور عدالت کے حکم سے ہی اس کا نام ای 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 دے دیا ہم نے تو چیلنج یہ کیا تھا کہ جناب آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کا نام ای سی ای نکال دیں ہم کیوں نکال لیں اس نے اس کا جواب دینے کی جائے اپنا لی دی دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آرڈر تھے ای سی ای نام نکال ہم نے کوئی ایسا کام نے کیا جس میں آئین کی خلا برزی کی گئی ہو یا ایسا کام کیا گیا خاص صاحب یہ بتائیے کہ فرسٹ ٹرم میں تو آپ کے ہوتے وے نہیں گئے تو میرا خیال ہے دوسری گورمنٹ نے دیا تھا وہ پیپرس پارڈی کی حکومت تھی انہوں نے اس کو دکھنا وہ پھر ایک لمبی بحث چل جاتی ہے کہ جی وہ انہوں نے گارڈ آف آنر دیا انہوں نے نوار کن کے ساتھ کیونکہ سائن کیا تھا آنے کے لیے یہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہماری حکومت کیا اور اس پر ابھی تک ہم قائم ہیں اور وہ لڑیں گے جب تک اس کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں لیکن سر اس کو مولان عبدالعزیز کیس پہ آپ کی حکومت سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے وہ کیسے باہر چلے گئے جی بلکل وہ پوچھیں گے تو جواب دیا جائے گا جو ابھی قانونی طریقے کار جس کے مطابق ہو گئے انہوں نے باقاعدہ ایک اپلیکیشن دی اپلیکیشن پروسیس ہوئی تمام باتیں پیش کی جائیں گے اچھا خان صاحب یہ بھی بتائیے ہمارے عوام کو بہت ساری سازش ہوئی بڑا معروف کیس ہے اگر سازش کیس جلیان والا باغ سازش کیس اب یہ ایک پتھان کوٹ ہمارے خاتے میں ڈال دیا گیا ہے ہماری ساری ٹیم انویسٹیگیشن پہ لیکن ہمارے بچوں کا خون بہا دیا گیا ہمارے نن نے گلشن اقبال میں گلشن اجار دیا گیا اس کے اوپر خان صاحب بتائیے میری ذاتی رائے کے مطابق باقی کام تو بات میں ہے کہ ہر بات صرف خود کوش حملے کی نظر نہ کر دی جائے سیکیورٹی وہاں کیا کر رہی تھی کیسے ہو گیا ایک چار گیٹ اگر ہم نہیں خان صاحب کور کر سکتے ہم کدھر جائیں گے ہم کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے مربانی فرما کے کچھ تو کی جائے گا میں گزارش کرتا ہوں کہ حکومت وقت اس وقت سیکیورٹی کے لیے جو بہترین انتظامات possible اقامات ہیں وہ کر رہی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارے مسال جا سمجھ لیں کہ ہم یہ سمجھ رہی تھے کہ وہ سکولوں پہ حملہ کریں گے ہم نے سکولوں پہ سیکیورٹی لگا دی کیمرے لگا دی ہے ہم یہ سمجھ لیتے کہ وہ پولیس آفیس پر حملہ کریں گے ہم نے وہاں کیمرے لگا دی وہاں اپنے سیکیورٹی بڑھا دی اس کا مونٹرنگ سسٹم قائم کر دی آپ کوئی آتا جگہ پر تو پورے پاکستان میں کہیں پر بھی سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی یہ تو ہم تو ترقی بذیر ملک ہیں ترقی یافتہ ممالک امریکہ فرانس کینیڈا ان ممالک میں بھی یہ حدثت ہوئے ہیں ان کے پاس تو بہت زیادہ سیکیورٹی ہے ان کے جات تو بہت وہ جہاں جا کر بھی کرے گا وہ بلاسٹ ہو جائے گا میں جتنے بھی کرتا رہا ہوں چلے میں یہ پارکوں کو بھی کر لیتا ہوں اگر وہ انارکری میرے محلے میں آ جاتا ہے تو پھر میں کیا کروں گا اگر وہ بھی ہو جاتا ہے سیکیورٹی وہ میرے گھر میں آ جاتا ہے تو پھر میں کیا کروں گا یہ اس کے لیے کیونکہ کھلا میدان ہے وہ اپنا دیشت گردی پر لوگوں پر اتاداری کرنا جاتا ہے میاں نواز شریف نے اور فاوز پاکستان کے کمانڈرن شیف راہیل شریف اور تمام جماعتوں نے اس میں تمام جاتے جماعتیں شامل ہوگے اور یہ عظم کیا ہو ہے میاں نواز شریف نے کہ اس ملک میں امن قائم ہوگا دیشت گردی کا خاتمہ ہوگا معیشت کی بحالی ہوگی میاں نواز شریف اپنے عظم پر قائم ہے اور وہ اس کو لے کر چل رہے اور ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں خانس بات آپ نے درست ہے آپ نے فرما کہ بڑے ممالک میں بھی ہوتا ہے برسل میں بھی ہو گیا امریکہ میں ہو گیا کیا ہم نیگیٹیو جو اگزیمپلز ہے اس کو ہی مد دے نظر رکھیں یا اب یہ کہہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں دل دکھا کے بیٹھ جائیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا نہیں ہیں میں آپ سے سمپل گزارش کروں گا کہ گلشن اقبال پاک جو ہے وہ نہ تو کوئی جی ایچ کیو ہے عام بچوں کی جگہ ہے غریب آدمی جاتا ہے میں آپ بھی یہ بات سامیتے ہیں آپ بھی لاہور سے ہیں میں بھی لاہور سے ہوں وہاں امیر کا بچہ نہیں جاتا سر وہاں غریب بچے جاتا اور چاروں پانچوں گیٹ کے اوپر سیمپل سیکیورٹی والے ویلے پھرتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے اور صرف شاپر چیک کرنا ہے سر میربانی کر کے جو پارکی سیکیورٹی ہے چلیے جو ایار دشمن ہے جو چالاک دشمن ہے وہ تو اپنی ڈائیویٹ تھی اور وہ اپنا کام کر رہی تھی اب دشمن اس سے زیادہ دیکھیں آپ نے دو باتیں غور کی ہوں گی اس سانے میں کہ ایک تو بہت زیادہ لوگ مر گئے اور شہید ہو گئے اور ایک تو بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور ایسا کیوں ہوا اور ایک بات اور آپ نے غور جیکٹ میں چھے کلو یا آٹھ کلو مواد ہوتا ہے یہی جو تھا مواد یہ بیس کلو سے کم نہیں تھا اور پھر گھڑا اس لیے نہیں پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین پر نہیں پھٹا یہ فضاء میں زمین سے کہیں اوپر رکھا گیا تھا یعنی اس نے اس دن ایسر کا تہوار بھی تھا ویسے بھی وہاں پبلک کے لوگ آتے ہیں اس نے اپنا سوفٹ ٹارگٹ اس کو یہی نظر آیا کہ میں یہ کام کرسکتا ہوں اس نے یہ کام کیا اور یہ سانعہ ہو گیا جس پہ ہم سب دکھی ہیں اور ان کے لوہائکین کے ساتھ ازار امدردی کرتے ازار اکیدر جتنے یہ ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے کوئی دعا فرمائیں کہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ ینگ ہیں آپ نے آگے ترقی کرنی ہیں ایمینس صاحب بھی موجود ہیں ہماری حکومت تو اس کے آگے کچھ نہیں کر سکی بے بس ہے کہ ایک نارمل غریب عورت جا رہی ہے جس کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں اس کے کیس کو سیزیریان ہر ڈاکٹر ڈکلیئر کیے جا رہا ہے اس کا کوئی حل بھی کیا جائے اور ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی آپ پیغام کی صورت میں بھی بتا جائیں کہ پرونٹیو میرز غریب آدمی عورت کیسے بچ سکتا ہے پیغام میرز کے لیے جو سلوٹر سے جو بچر ہیں ان سے کیسے بچا جائے جو ہے وہ ہمارے پاس امرجنسی سے ملتی ہے چاہے کوئی نورمل روٹین کا بھی مسئلہ ہو غریب جو ہے وہ بلکل مفت دوائیاں جو امرجنسی سے حاصل کر سکتا میں دوائیوں کی بات نہیں کر رہا میں نورمل فیملی ایکسپیکٹنٹ مدرز کی بات کر رہا ہوں ان کو لوٹا جا رہا ہے حکومت پاکستان سن رہی ہے سیکٹی ہیل سن رہے ہیں وزیر سیج سن رہے ہیں خدا رہا مجھے کالز آئی ہیں میں وہاں جاتا ہوں غریب لوگ جن وہی پانچ سو ہزار روپے میں غریب محلے کی جو ہے اس پہ کچھ غور کریں کچھ آپ بھی بتائیے جب آپ کام کرتی ہیں وہاں لوگوں کو بتائیے کہ خدا کے لیے یہ بہت بڑا کرائم ہے اور ایمنیس آپ آپ سے بھی گزارش ہے یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا رہا ہمارے ہسپیٹلز میں آل آور پاکستان مجھے کل ہی یہ کہا گیا اور اس پہ آپ مربانی فرما کے سخت نوٹس ریجئے میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے کلینک کھلے ہوئے اور اس پر ہماری گورنمنٹ کا بڑا چیک اپ ہے آپ روزانہ خباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ آج پانچ کلینک بند کر دیئے آج چھے کلینک بند کر دیئے اور پھر وہ اس وقت تک نہیں کھولے جا سکتے جب وہ روزانہ جو ہیں ہیلتھ پولیسی کی وہ پوری نہیں کرتے اس پر گورنمنٹ بڑے بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے اور اس کے اوپر باقیدہ ایک میکمہ جو ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ان تمام محلے محلوں میں جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ان کی وہ نگرانی کر رہے ہیں اور ان کو بند کر رہے ہیں ہم اضافت نہیں دے سکتے کہ لوگوں پر لوٹ جائے اس کے لیے اپنا اہل دی پارٹمنٹ اپنی پوری زمینداری اس سے کام کر رہا ہے ایمیل صاحب تینکی بڑی مچ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا بڑا مارکہ مارا ہم میچ بھی ہار گئے خواتین چلیے حمد کی انہوں نے میچ بہت آگے جا کے لوس کیا آپ نے گولڈ میڈل لیا خواتین کے میدان میں میں ابھی جو کبڈی کی ٹیم ہے خواتین کی ان کے پریزنٹ سے ملا ہوں کمال بات ہے کہ ہمارے یہاں کرکٹر ہیں کبڈی کی ٹیم ہے فٹوال کی ٹیم ہے آپ نے جو گولڈ میڈل دیا آپ نے تمغہ سجایا یہ ایک گھنٹے میں نہیں ملا آپ کو حکومت پاکستان نے کیا دیا حکومت پاکستان نے مجھو گو یہ تھا حکومت کی طرف سے مجھ حکیم سعید جیسے اچھے لیڈر ملے تھے اللہ انہیں جنت نصیب کرے اور ہمدرد ہی نیورسٹری کو ہمیشہ ترقی آتا کرے میں گزارش کروں گا ایمین صاحب سے بھی اور شواز شیف صاحب وزیرا پنجاب تو خیر ان کا تو مشن کسی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی ناجائز تعریف ہے ان کو تو پتہ جل جائے کہ بچہ تندور پہ بیٹھا ہو اور ٹاپ کر گیا وہ خدا تر شخص پیشے چلے جاتے ہیں میں بھی سپٹمبر اکتوبر میں انگلنڈ میں تھا تو وہاں بچے آئے تھے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے وہ ٹاپر تھے اور ان کو وہاں کی بریٹش پارلیمنٹ کی سہر کرائی گئی تمام برطانیہ میں گھمایا گیا اور میرے ساتھ برادری عزیز زبیر گل تھے اچھا لگا تو جناب امینس صاحب سے گزارش ہے حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ کوئی سیلیکٹڈ بچے نہ جب آپ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں تو اس طرح یہ میرے ہمارے سٹوڈیو میں جو تشریف لائی ہیں گورڈ میلیسٹ ڈاکٹر آئیشہ اس جیسے اور کئی ڈاکٹر بچے بچیاں جو ہیں جو باکسنگ ہمارے ہاں چوہوں کی طرح کرید رہے تھے ایک بھوشن نام کا اس کا تو مجھے نام بھی نہیں لے را کا ایجنٹ پکڑا گیا ہم اس کو کیا کریں گے اس ایک ایجنٹ کو ہم نے کیا کر رہے ہیں سر ان کے تو وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا ملک توڑا ہے ہاں صاحب بتائیے گا ایک ایجنٹ تو پکڑ لیا باقی کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس کے اوپر اقوام متعدہ میں ہم گئے ہم نے دنیا کو کیا کہا اور کیا مو کالا انڈیا کہ کب ہوگا بات یہ ہے جی کہ پہلی بات یہ ہے میں تھوڑی سی وزاہت کروں جو حکومتیں چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا راہ کا ایجنٹ پکڑا گیا جو تقاضے پورے کرنے تھے وہ حکومت وقت نے پورے کیے باقیدہ طور پر چودی مزار صاحب نے دونوں ممالک انڈیا کے بھی اور ایران کے بھی ان کے منصف کو بلا کر یہ بات بتائی گئی کہ یہ کام ہو رہا ہے جو غلط ہے اچھا اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت نواز شریف تقریر اس کا ذکر کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں کرتے اس کو آسانی سے لے رہے ہیں یہ معاملات احساس قسم کے معاملات ہوتے ہیں یہ ان کو بہت زیادہ اجاگر نہیں کیا جاتا ہاں جو طریقے کار ہے کہ ہم نے اپنا ریکارڈ ہم نے اپنی بات ان کی حکومت سے کر رہی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب معاملہ کلیر ہوگا تو یہ معاملہ کام تیدا میں بھی اٹھایا جائے گا اور یہ معاملہ ہاں گولڈ میڈلس تشریف رکھتی تھی ان کی گفت کو آپ نے سنی انشاءاللہ ایسے پرورام چلتے رہیں گے پاکستان ترقی کرے گا پاکستان کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا اور اس بد بخت ان بد بختوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جن بچوں کو آپ نے خون میں انحالہ دیئے نہ تو آپ رات سو سکیں گے نہ آپ کے والدین کو چین آئے گا اگلے جہان آپ کے گلے میں رسہ ہوگا آپ کے والدین کے گلے میں رسہ ہوگا ناظرین ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی بہت بڑا دکھ درد کا معاملہ ہو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا ہماری ویب پہ بھی آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی ہمارا ای میل ملے گا ہمارے ٹیلی فون کانٹیکٹ ملے گا ہمارے پروڈیوسر صاحب سے ہم سے رابطہ کیجئے انشاءالل عزیز پاکستان کی خوش حالی کے لیے ہمارا چینل ہمارے پرام آل اوٹ ہوں گے اپنا بہت سارا خیال لکھی گیا پاکستان ہے تو ہم ہیں میں اپنے معزز مہمانوں کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں ہم ان کو زحمت دیتے رہیں گے پاکستان زندہ بات